ایم بیٹی فوڈ اے آرٹسٹری چکن رولز اسلام علیکم میرے فرینڈز کا کیا حال ہے آج میں صرف آپ کے لیے بہتی کرسپی اور مزے کے چکن رولز کی رسپی لے کے آئی ہوں چلے میں آپ کو رولز بنانے کا سب سے آسان طریقہ بتاتی ہوں یہ ہم نے لے لیا دھو کب میدہ تین جمچ کھی اب ہم اس کے اندر نمک ڈالیں گے یہ دیکھیں کتنا کی مکس ہو گئے اب ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے اب آ رہی ہے آٹا گوندے کی اور یہ دیکھیں میری ماما اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے آپ کو گوند کے دکھا رہی ہیں کیونکہ میں تو تھگ گئی ہوں نا اب ہم گول مٹال کڑھائی میں دو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے تھوڑا سا نمک کٹی وی لال میرچ اور ریڈ سیلی پاورڈر اپنا جہاز لے کے تجارت کرنے کے لیے آئل میں سے گزر کے جا رہے ہیں لو ان پہ گیر گیا چکن اگر ہم اس کو بھوننے کی بات کریں تو اس کی بھونائی بہت اچھی ہونی چاہیے اب ہرے ہرے پیاس اپنا جادو دکھانے آ رہے ہیں دوستو آپ کو پتہ ہے ان کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے یہ ہماری ریسپی کو چار کے بجائے ڈیر سا چاند لگا دیتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے بن گو بی بن گو بی تو رولز کی جان ہے نا بلکل ویسی جیسے میں اپ کی جان ہوں تو جلدی سے اپنی جان تیہان کا چینل سسکرائب کر دیں اب ہم اس میں سویا سوس ڈال دیتے ہیں فرینڈز آپ کو کیا پتہ ہے سویا سوس نے تو مجھے انسٹا پہ بھی فولو کیا ہوئے کیا آپ نے فولو کیا ہے اب بھریا چلی سوس کی اوہ میری فیورٹ چلی سوس ہمم یمی اب ہم اس میں ایک لیمو کا جوس ڈال دیتی ہیں ایک ٹیبل سپون لے ارسن اب ہم اس کے گول گول سے پیڑے بنا لیتے ہیں چکن ڈالز بنانا مشکل تھوڑی ہے بس تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا راؤنڈ کرتے ہیں ہم نے کونوں کو دبانے اور یہ بہت ہی ضروری ہے یہ کام ہم نے بہت ہی نفاصل سے کرنے یہ جو ہمارا بھیل لے نا سارا دن آرام فرماتا رہتا ہے تو چلے اس آرام طلب بھیلنے کو ذہمہ دیتے ہیں چلے جی اب ہمارا بھیلنہ روٹی کو بھیلنے کے لیے بے دان میں اتر آیا ہے یہاں روٹی اور بھیلنی کی لڑائی ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں ہمارا بھیلنہ جیت گیا فرینس ایک بات جاد رکھی گا ہم نے روٹی کو تھوڑا باری کی بھیلنے فرینس یہ اپنے پوائنٹ بہت خور سے دیکھنے ہیں آپ نے بالکل ایسی شیپ بلانی ہے جیسے تھی ہم آپ کو بلانا سکھا رہی ہے اب ہم اس میں وہ مسائلہ ڈالیں گے جو میں نے آپ کو بلانا سکھایا تھا اب ہم اس میں مزے مزے کی چیز ڈال دیتے ہیں سائیڈوں کو فورڈ کریں اور اس کو گول گول گماتے ہوئے اس کا بہت ہی پیارا سا رول بنا لیتے ہیں اب ہم پانی کی مدد لیتے ہیں اس کے اینڈز پہ پانی لبا کے اس کو کور کریں گے تھاکہ فرائے کرتے ہوئے مسائلہ بیر نہ اگلے بالکل اسی طرح ہم سارے لولز بنا لیں گے میں نے سارے رولز بنا لی ہیں اب فرائن ٹائم شروع فرینز اور زیادہ غرب نہیں ہونو چاہیے ورنہ ہمارے رولز جالتے ہی جل جائیں گے اب اس کو الٹا پھلٹا کرتے ہوئے ہر طرف سے فرائے کر لیں گے ہمارے رولز تیار ہیں اب ہم ان کو ایک ایک کر کے اپنی پیاری سی پلیٹ میں کھا لیں گے فرائے ہونے کے بعد ہمارے رولز کتنے پیارے لگ رہے ہیں اگر آپ میرے سٹیپس کو فولو کریں گے تو آپ بالکل ایسے ہی رولز بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے پیارے پیارے رولز تیار ہیں بے شک یہ رولز بہت ہی پیارے ہیں لیکن مجھ سے پیارے تو نہیں ہیں نا اس لئے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک کریں پھر آرام سے رولز بنا بنا کے کھاتے رہے گا ہم مزے کے مزے مزے عمی ou dokter کافی 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 nie موسیقی